ملویندر سنگھ سانپور موڑ پر جو کل اس کا لڑکا پرمجیت سی ٹی تھانے کے ایسے چھو دوارہ پکڑا گیا تھا جسے بیس بوتل نجائے سراب ملی تھی اور آج سوچنا ملی پھر دوبارہ آج پھر سراب نکال رہے ہیں یا ان کے پاس باری ماترہ میں سراب مل سکتی ہے اس سوچنا پر سی آئی کے ٹیم وہاں پہنچی تو انہوں نے گھر کے گیٹ بند گئے ہوئے تھے اور تلوار نکال لی کپے نکال لیے اور کچھ سراب تھی وہ انہوں نے اس کو مطلب پھینکنے کی کوشش کی جیسے اپنے اس میں سیور لائن وغیرہ میں ڈالنے کوشش کی تو سی آئی نے جو ٹیم تھی انہوں نے پوری کوشش کر کے قابو کیا اسے دس بوتل سراب ایک کپا ایک تلوار برامت کی کیا سر تلوار سے کوئی پولیس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی آئی اس کے لیے ہم نے اس پر ایکس آئی جیک اور ڈو ٹیم بادہ پہنچانے ایک سو چھا سی تین سو تریپن ایک سو اٹھا سی آئی پی سی اور ایک آنڈ ڈی ڈی ایم ایکٹ ڈی ایسا درج کیا ہے یہ پہلے سے ایسا تھا یا ابھی یہ پہلے کل اس کا لڑکا پکڑا گیا تھا آج یہ پکڑا گیا یہ تو مطلب اب جیسے بند ہو رہا ہے تو ابھی لگاتار ریڈ کر رہی ہیں پچھلے دنوں سے ہم نے بیس پچیس مقدمے درج کر دی ہیں تاکہ کوئی کیمیکل کی سراب نہ بک جائے ایریے میں کسی کو کوئی ایک تو بیماری کا پرکوپ دوسرا کوئی کیمیکل والی سراب بیچ کے نقصان نہ پچھا دیں اور میں تو میڈیا کے مادیم سے سپیدو باشیوں سے اپیل کرتا ہوں کی ایسے جو پیڈلر جائے سراب کے ہمارے کو ترن سوچ نہ دیں تاکہ یہ کسی کے جیون کو ہنی نہ پچھا سکیں ابھی ایک ہے بلویندر سنگھ ہے ایک آدمی تھا اس کو پکڑ کے نئے ڈیو ایڈی تھوڑا پچھتا ہے یہ کیا را جو اس سے پرامت کیے گئے ہاں یہ کیا ہے دنوں میں تلوار ہیں تلوار ہیں تلوار ہے تلوار تو مان لیا سردار جیسے رکھی سکتے ہیں جن کا دارمی کا دیار ہے اس کا پریوک کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں کیا جا سکتا کسی کو ڈرانے کے لیے اور کسی پر حملے کے لیے نہیں کیا جب نکال لی تو ہم لائی ہو گیا جیسے پولیس کو نکال لی ہم پبلک والے پر نکال لیں تو حملے کے لیے نہیں دی ہوئے یہ تو گروہوں نے پاور دیئے جیسے